محبا صلی اللہ علیہ وسلم محبا صلی اللہ علیہ و روحے و عمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو احلو الحمد للہ و رب العالمین الصلات والسلام و علیہ اشرف الانبیاء وание ودسل ملوثام حبیبنا و حبیب الاخ العالمین سیدنا ممجد بشیرن المصدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد وعلى عال بیته التیبین التاہرین المعصومین المظلومین لا صیم بقیت اللہ بالعرضین امام زماننا هذا حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداق وجعلنا من خیر عوانه وانساره رب شراخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو العقدة باللسانی یفقه قولی فکال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق القاعلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 بلخیر فرمائے بردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے منتقہ میں خون حسین امام الزمانہ اللہ و رجعہ شریف کا جلد ظہور فرمائے ہم سب کون کی زیارت سے مشرف فرمائے اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ محمد آل محمد آج تین جماعتی و ثانی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو تاریخیں ہیں شہزانی خاتون محشر کی شہادت کے لئے تیرہ جماعتی و اولا اور تین جماعتی و ثانی اتنی فضیلت احمیت اور واقعا جادہ جسے کہتے ہیں امپورٹنس ہے کہ عیمہ علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے علماء نے جسائی دیئے کیا کہ جس طرح لیلت القدر کا مشخص نہیں کہ وہ کون سی رات میں ہے تو ہم پورا اشرار تاک راتیں لیلت القدر کی تلاش میں شبہ آیا کرتے ہیں ویسے ہی تیرہ سے لے کر تین تک آیام فاطمیہ کے طور پر مناتے ہیں کہ جو بھی دن بی بی کی شہادت کا ہو وہ مس نہ آیا ماشاءاللہ اور شہزادی کنیز خاص ہیں مخلوق خاص ہیں کنتو کنزل مخفیہ فحببتو عن اور فخلقت الخلق لگی اور ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جو اس نے چاہا کہ پہچنوایا جائے تو اس نے ایک مخلوق خانس کو خلقت اللہ تاکہ وہ آ کر اللہ رب العزت کی پہچان بنے اگر فاطمہ السماوات والعزت کو پہچاننا ہے تو دیکھنا فاطمہ تو زہرہ کو ماشاءاللہ آجی ہے نارائے تکمیر نارائے رسالہ لیکن نارا ہے لیکن نارا ہے لیکن نارا ہے لیکن نارا ہے خوشنو دیئے مخدوم کونین سیدت النسائل عالمین بلانتا رسالہ اللہ 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 رب العزت نے اس مخلوق خانس کو خلق کیا مظہرِ صفات بنا کر بھیجا وہ جو نظر نہیں آتا اگر اس کو پہچاننا اس کی صفات کو جاننا ہو تو عملی طور پر سیرہ آئیم علیہ السلام کو دیکھ لی چیئے تو پتہ چل گئے گا کہ اگر یہ ایسے ہیں تو وہ گزن پروردیدار نے انتظام کیا ظاہر ہے جب مخلوق خاص ہے اس کو بھیجا ہے تو اس کا پروٹوکول ہے آج کے زمانے میں دنیا ظاہر کو دیکھ کر پروٹوکول کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہیں لیکن اگر پروٹوکول کو دیکھنا ہے تو پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ان کو پروٹوکول دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روایہ موجود ہیں ہمیں صرف پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے میں شروع کرتا ہوں تھوڑا رسولِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیجئے سربراہ مملپت میں اگر آنا ہوں تو پورے شہر کا نظام برہمدرم ہو جاتا ہے ٹرافک بلوگ کرتی جاتی ہے پروٹوکول لگ جاتا ہے پولیس والے کڑے ہوتے ہیں پورے شہر کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو غافل لوگ ہوتے ہیں دروں میں سوئے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ سوئے رہتے ہیں محلے میں پروٹوکول لگا ہوا ہے شخصیت گوزر گئی ان کو کیا بھگا ہو گئے تھے جی گیا تو کیا ایسا ہے لیکن جو باخبر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پروٹوکول کا کانسپٹ جانتے ہو کیا ہے جس رات میں نزول محمد مصطفیٰ نے ہونا تھا جس رات میں نزول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا جاؤ اور جا کر آج پورے مکہ شہر کو پروٹوکول کے کو اپر کنٹرول کرنے ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تینکuel جیkun 아� bitingو کلاس میں اور مجلس میں فرق ہوتا ہے جس میبر میں اور محراب محراب میں اور میڈیا میں فرق ہیں جو گفتگو centimetر میں کی جاتی ہے وہ میڈیا پر نہیں کی جا سکتی جو کلاس کا ماحول ہوتا ہے وہ مجلس کا نہیں ہوتا جو مدرسے کا ہوتا ہے وہ میمبر کا نہیں ہوتا تو ہر چیز کے اپنے تکازے ہوتا ہے ہیس کی مطابق چلناchte چاہیئیے ہر چیز بڑھ بڑھ ہو جاتی ہے سلوات برماللہ عرص یہ کر رہا ہے پروڈوکول کہا کہ پورے مکہ کو پروڈوکول کے طور پر کنٹرول کر لو ملائکہ نے کنٹرول کر لی دوسرا کام کیا کیا کہا آسمان کے وہ راستے جہاں سے آسمان سے نزول ہونا ہے شہدین پر بند کر دو نبلیس نے اپنے لشکر سے کہا پتہ کرو چکر کیا ہے یہ آسمانوں کے راستے بند ہے کیا ہونے والا ہے پتہ تو کرو تو جب شہدین نے جا کر کہا استاد محترم آج محمد مصطفیٰ کا نور نازل ہو آج اشرار کی ورود انٹری بند ہے مکہ میں اور جب نازل ہوا تھا نور وہ محمد مصطفیٰ مووی بنی اگر آپ نے دیکھی ہو خوبصورت سین بنایا چونکہ سین یہ تو ہر چیز ہوتی ہے خوبصورت سین ہے اور اس میں کیا ہے کہ جب ہوتا ہے نور نازل ہوتا ہے پاران کی چھوٹیوں پر جب آتا ہے حضرت عبد المطلب کھڑے دیکھ رہے تھے آدھی رات کا وقت وہ کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک مرتبہ یوں آسمان کی طرف دیکھا ایک نور کا ٹکڑا جب اوپر سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا تو اس کا پیچھا کرنا شروع کیا ننگے پاؤں جھوٹے نہیں پہنے ہوئے تھے احترام کہاں سے ننگے پاؤں جو اس کا پیچھا کرتا جاتے ہیں چلتے چلتے کہاں دیکھا ہے کہ وہ نور آتے آتے گیا ہے آمنہ کے گھر میں اور حضرت عبد المطلب نے وہیں بر جھوٹے نہیں پہنے ہوئے تھے اتارے ہوئے تھے سیدھے گئے ہیں اپنے کے گھر میں جا کر دیکھا کہا سمجھ میں آگئی ہے محمد مصطفیٰ کا نور ناظر خوب عزیز نے مطلب پروٹو پروٹو ٹھیک یہ بھائی چھوٹی سی حضرت کرنا ہے پروٹو پروٹو لاکھوں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ملائکہ ہوں گے جنہوں نے پورا شہر کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن میں نے ارسی کیا نا بعض غافل ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا عبد المطلب تو جانتے ہیں آج رات کیا ہو رہا ہے لیکن کتنے غافل تھے جو سوئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا ہے لیکن ہاں اگرچہ وہ مکہ میں موجود نہیں تھے جو آہلِ کتاب تھے جن کی کتابوں میں لکھا ہوا تھے جو کتابیں پڑ پڑ کے آخر نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مکہ میں نہیں تھے جہاں کہیں بھی تھے آدھی رات کو سوئے تھے تو دوڑ کر اٹھے ہیں اور اٹھ کر بھاگ کر جا کر کتابوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر گا جلدی سے پتہ کرو فاران کی چھوٹیوں پہ ہو کے آگیا ہے ماشاءاللہ چھانتے تھے یہ آسمان دیکھو اور یہ آسمان کی جناب آسار دیکھو فاران کی چھوٹیوں پہ سے جا کر پتہ کرو ہوا گیا ہے وہاں پر وہاں پر نوی محمد مصطفیٰ کا نظر ہو گیا ہے تو اس دن میں بہت لوگ پروٹوکول ٹھیک اب پروٹوکول کی بات آ رہی ہے تو شہزادی فاطمہ تزہرہ صدام اللہ پروردگار نے پچھتنا پاک کو نازل کیا اور ظاہر ہے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا کہا کہ اگر میری پہچان چاہتے ہو تو پھر ان کو دیکھ لو اور یقینا یہ کہاں سے صدرہ شروع تھا سب سے پہلے یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزب نے روح زمین پر اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان کی ہے خدا نے کہا انی جاعلن فی الارد خلیفہ آج بھی خلیفہ میں بنانے جا رہا ہوں عندہ بھی میں بناتا رہوں گا انی جاعلن فی الارد خلیفہ آج بھی میں خلیفہ بنانے جا رہوں آج بھی میں بناتا رہوں گا یہ فائل کا سیر ہے مزارع کا سیر ہے کیا متقل کیلئے پروردی جانے گا اور جب انی جاعلن فی الارد خلیفہ آج بھی خلیفہ پروردی گر کس کو بنانے جا رہا ہے جدوں کا فساد کرے جب پورے زی کرے گا اب دو ابجیکشن لگائیں اور اپنی دو تاریخیں کی کہا یہ دنگا فساد کرے گا یہ پورے زی کرے گا اور اپنے مطلب کہا کہ ہم تیری تصویر کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت نے نہ تو ان کے اعتراض کو ریچٹ کیا کہ یہ دنگا فساد نہیں کرے گا یہ قورجی نہیں کرے گا اور نہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم عبادت نہیں کرتے تم تسبیر نہیں کرتے شہروں چیزوں کو مانتے ہوئے پروردی کرنے کا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لئے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں یہ میری مخلوق خاص ہیں یہ ملائکہ ہیں یہ مقربین ہیں یہ میرے حکم کے تابے ہیں یہ میرے حکم کے خلاف نہیں جاتے اور یہ میرے مقرب ہیں ان کی وجہ سے میں نے پورے کے پورے آسمان ان کے سپورت کی ہوئے ملک الموت ہی نہیں میں ہیں یہ سارے کے سیرے ملائکہ اتنے مقدس ہیں اتنے محترم ہیں اتنے قریب ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا والوں یاد رکھو میری خلافتِ الہیہ کے معاملے میں ان کا بھی مشورہ قبول نہیں ہے خلافتِ الہیہ کے معاملے میں اپنے خلیفے بنا کے لے آتا ہے یہ بھی اللہ کا خلیفہ یہ بھی اللہ کا خلیفہ یہ بھی اللہ کا خلیفہ تو خدا نے پہلے دن فیصلہ کر دیا کہ آج بھی میں بنا رہا ہوں ہندہ بھی میں ہی بنا ہوں اب جب خلیفہ بنا دیا لیکن پروردگار نے چونکہ انہوں نے اتراز کر دیا تھا تو خدا نے کہا کہ اتراز کر دیا کیا متہ کے لئے ان کی کنفیجن بھی دور کرتا چلوں پروردگار نے کیا کیا پروردگار نے کیا اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر لکھے ہوئے نام دکھائے فردہ ہٹایا سارے کتارے آسمان کے نام پروردگار نے آدم کے سامنے پیش کر دیا سکھا دیا اس کے بعد بغیر کسی کمی پیشی کے نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی ہے نہ پیشی کی ہے وہی نام جو حضرت آدم کے سامنے پیش کی ہے جو حضرت آدم کو دکھا ہے وہی ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا فکالا امبیعونی حاولائنکون تم صادقین ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو خلافہ دلائیہ کا تاج سر پر رکھنا چاہتے ہو روح زمین پر میرے خلیفہ بننا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ یہ کیا ہے ہم نہیں جانتے بھائی بتا کیا دیا جو آدم کو دکھایا وہ تمہیں بھی دکھا دیا جتنا تمہیں ہمیں بتا دی اتنا ہی جانتے اسے آگا نہیں جانتے جتنا حضرت آدم کو بتایا اتنا ہی تمہیں بتایا تم ابھی کہہ رہے تھے یہ دنگوہ پسات کرے گا اور ہم ترے تسبیح کر دیں ترے عبادت کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خلافہ دلائیہ کے قائل ہو کہ تم زیادہ مستحق ہو پر بردیگار نے نام دکھایا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں تو اتنا ہی علم آدم کو دی اتنا تمہیں دی ہمیں یہاں فرق کیا ہے تم یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے کیوں کہ لائل ملان اللہ معالم تر پر بردیگار اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تمہیں ہمیں سکھا دیا ہے سکھایا تو دونوں کے یہ کی طرح بھی ہے لیکن فرق ہے ہاں فرق یہ ہے کہ یہاں پر آدم میں اور ملائکہ میں فرق ہے ملائکہ ہیں کمپیوٹر کی طرح کمپیوٹر میں جو فیڈ کیا جاتا وہی نکلتا اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا کمپیوٹر کے اندر جو کہتا ہے رائٹ میں کلیفت یہ جی پی ایس کے اندر وہ پہلے سے فیڈ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا جو اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا لیکن آدم علیہ السلام کمپیوٹر دھوڑی ہو آدم تو انسان ہے نا جب پروردگار نے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر اسمائے دکھائے دیکھ ملائکہ میں نہیں لے گئے وہ سمجھ نہیں سکے استدلال نہیں کر سکتے نا ملائکہ کو کل نہیں کی پروردگار استدلال کر رہی نہیں سکتے لیکن آدم نے دیکھا پروردگار میں سمجھ گیا خلافتِ الہیہ کا معاملہ ہے تو نے تو کونزن مفقیہ فہب دعا اور خلقہ رکھے اور تو نے تو ہمیں پیدا ہی اس لیے کہ ہم تیری پہچان کروائیں جوب تو میری یہ ہے کام تو میرا یہ ہے میں نے جا کر تیری پہچان کروائے تو نے مجھے دکھا دیا میں سمجھ گیا اب میں بتاتا ہوں کہ میں جوب کو پورا کیسے کروں گا پروردگار تو نے دکھا دیا میں بتاؤں گا اور وہ کیا تھا پشتر پاک کے نام تھے جب پروردگار نے پشتر پاک کے نام دکھائے نا تو حضرت آدم نے کہا پروردگار تو نے دکھا دیا میرا کام ہے دنیا والوں کو جا کر بتانا حادہ محمد و انت المحمود حادہ محمد و انت المحمود یہ محمد ہے تو محمود ہے حادہ علی و انت علی العالہ یہ علی ہے اور وہ علی العالہ ہے حادہ فاطمہ و انت فاطر و سماوات یہ فاطمہ تو ظاہرہ ہے تو فاطر و سماوات ہے پروردگار دنیا والوں کو جا کر بتاؤں گا فاطر و سماوات سمجھ نہیں آئے گا فاطمہ کو دیکھو فاطر و سماوات کو پہچان لو الف انار جیسے جہنے وہ بے بال وہ اے کے ساتھ پکچر بنی ہوتی ہے ظاہرہاں وہ کیا ہوتا ہے سمجھانا اے ہوتا ہے بنایا ایپل ہوتا ہے اے ایز این ایپل کہ یہاں پر الف کا مطلب انار تو کہا کہ میں پروردگار جا کر بتا دوں گا کہ حاضر محمد وانتہ محمود حاضر فاطمہ وانتہ فاطر و سموات و العرد حاضر محسن وانتہ الحسان حاضر حسن وانتہ محسن حاضر حسن وانتہ قدیم الحسان پروردگار یہ حسن ہے اور تو محسن ہے اور یہ حسن ہے تو قدیم الحسان ہے اب جب پنشتن پاک کی وجہ سے فیصلہ ہو گیا ملائکہ نے ہاتھ کڑا کر دیا تو عزیزان محترم یہاں پر خلافت الہیہ کا مرکزی جو نکتہ تھا وہ کیا تھا پنشتن پاک کے وجود کے اسماع کی برکت یہ ہے کہ ملائکہ کون کہا کہا کہ اب چونے یہ فیصلہ ہو گیا ہے ان کے اسماع کے وجود کی برکت سے مستحق چھا رہے ہیں خلافت الہیہ کے تو اب کیا 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 کہ مسجود ملائکہ بنانا ہے ملائکہ سے کہا کہ اب سجدہ کرو آدم کو کیوں اس لیے کہ مسجود ملائکہ بنے گا خلافت الہیہ کا تاج ہے اور وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ تھا جو تھا تو پرانا کافر پاپی ماشاءاللہ پرانا وقانا من الكافرین سرنا نہیں ہے کانا کانا یقور تھا تھا چھپا ہوا تھا بہت بہت بڑے بڑے چھپے رہتے ہیں ماشاءاللہ ملائکہ کی صف میں موجود تھا ملائکہ اس کی تسبیح اٹھا کر اسے دیتے تھے ملائکہ اسے دعا کروایا کرتے تھے پرانا پرانا دل میں لے کر بیٹھا تھا کچھ نہ کچھ پکڑا کب گیا ہے جب خلافت الہیہ کا مسئلہ آیا ہے وقانا من الكافرین سلوات بر محمد وعالی محمد پنشتن پاک عزیزین محمد پنشتن پاک کے صدقے میں پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنے یہ پنشتن پاک ہے اور یہ پانچ اس لیے یہ منتقل اس لیے اب ان کو پروردگار نے روح زمین کے اوپر بھیجا پورا انتظام کر جو پروٹوکول کے ساتھ اور وہ پروٹوکول کون سا ہے بس یہاں پر میں نے یہ دو بات ارزکنے کے اس لیے مقدمتن مفتقل کی پروٹوکول یہ ہے کہ پروردگار نے کہا ہاں یہ میری پہچار بنے گی یہ میری صفات کے مظہر ہیں تو جب میری صفات کے مظہر ہیں تو یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آنے گی کون سا پروٹوکول ہے خدا نے ارادہ کیا ہے انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ کے محمد کا نہیں اللہ کے رسول کا نہیں اللہ کا ارادہ انما یرید اللہ لیضحب عنکم رجس دور رکھے اہل بیعت سے تمام تر رجس کو پروٹوکول پروٹوکول ہے یہ نا پروٹوکول انما یرید اللہ اللہ یرید اللہ مریس اہل البیعت ویتحرہ پنتتی اور ان کو اس طرح سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے اچھا اب پروٹوکول دو تھی باتیں صرف فرض کر کے پہلی بات انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ کیا ہے اذا ارادہ شیئن این یکول لہو کن فیقون انما امرہ سورہ یاسین کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئن این یکول لہو کن فیقون جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو لمبی لمبی گورنمنٹس کی طرح پلاننگ نہیں ہوتی ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں بل نہیں چاہتا پاس ہونے کے لئے سینٹ سے منظوری نہیں لینی ہوتی کہ بل تو پاس ہو گیا چھ مہینے کے بعد ایک سیوال کے بعد انٹو ملنے ہوگا نہیں انما امرہ اذا اراد شیئن جب اللہ کسی چیز کے حکم کا ارادہ کرتا ہے این یکول لہو کن وہ کہتا ہے کن فیقون تو رجبے ہو جاتی ہے یہاں پر اللہ کا ارادہ ہے تو جب اللہ نے لکھ دیا انما یورید اللہ لے یو ذہبان کم ریسا حلن گئی دے و یطاہرہ کم تطہیرہ تو پھر مان لو جب تم نے پڑھ لیا یہ آ گیا یہ نازل ہو گیا وروردگار نے ارادہ کیا کن فیقون ہو گیا اب کوئی شک ہے کہ کیا ارادہ الہی محب تک نہیں ہوا اللہ رب و رزت جانتا ہے پروردگار اپنی مخلوق سے بڑھ کر خالق سے بڑھ کر مخلوق کو کون جانتا ہے خالق جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں شکوک و شبہاد پیدا ہو جائیں تو پروردگار نے انتظام کیا کون سا انتظام کیا خدا نے کہا خبردار شک نہ کرنا جو میرا ارادہ ہے وہ کن فیقون میں صاحب کن فیقون ہوں جب میں کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے رجس کو دور رکھنا ہے اہلِ بیعت کو رجس سے دور نہیں رکھنا رجاستوں کو اہلِ بیعت سے دور رکھنا کیا کہنا ارادہ الہی ان کو دور رکھنا ہے خبردار ان کے کریمت آنا یہ پروڈاکول ہے خبردار ان کے کریمت آنا یہ پروڈاکول ہے اور کس طرح سے رکھا عقید ہے مدینہ تو رسول ہے حسنین شریفاں گھر میں آتے ہیں اما جان مدینہ کے بچے نیا لباس پہنیں گے ہمارے لباس کہاں ہیں شہزادی فاطمہ تظارہ زبان اللہ کی زبان سے نکلا اندل خیہ درزی کے پاس ہیں اب شریعت کیا کہتی ہے شریعت محمد مصطفیٰ کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ رجاسات میں سے ہے جھوٹ نجس ہے جھوٹ ظلم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے گناہ ہے اور ظاہر ہے کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن کہا کہ کہیں پر نہ جا کر کچھ نہ کچھ استثناءات موجود ہیں کہ اس کو شبہ جھوٹ تو کہتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہوتا مثال کے دور پر ماں باہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے کوئی بات کہہ دیں ماں اگر بچے سے کہے کہ بیٹا بھی سوچ دو تھوڑی دیر میں تیرا بابا توفہ لے کر آنے والا کھانا لے کر آنے والا مثال کے دور پر شریعت کہتی ہے یہ جائزہ یہ حرام نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ شبہ جھوٹ ہے جیسے قیبت ہے قیبت کے سیونٹیم استثناءات ہے قیبت بنا ہے لیکن اس کے استثناء موجود ہیں اگر قوٹ پوچھے انسان سے کہ بھئی گواہی دو اس نے کہ جرم کیا یعنی کہ تم نے کیا کرتے ہو دیکھا یعنی کہ آپ یہ تھوڑی کہیں گے نہیں جی میں تو گواہی نہیں دے سکتا غیبت ہو جائے گی ظالم کے خلاف بات کرنے تو یہ تھوڑی ہوگا نہیں جی میں نہیں کہہ سکتا غیبت ہو جائے گی کہا بھائی ظالم کے خلاف مظلوم بول سکتا ہے وہ غیبت نہیں ہوتی قوٹ میں جا کر گواہی دے سکتے ہو غیبت نہیں ہو سکتی اگر آپ سے وہ مشور کہ میں نے فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ غیبت نہیں ہوتی میری بیٹی کا رشتہ آیا اور میں نے جا کر محلے والا نے اس پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو موشی رشتہ مانگنے آیا میری بیٹی کا اس کا کردار کیا ہے تو بتا تو وہ غیبت نہیں ہوتی اسی طرح سے جھوٹ کے استثناءات ہیں اور اس استثناءات میں وہ جھوٹ نہیں ہوتا وہ جھوٹ ہے ہی نہیں لیکن شب ہے جھوٹ ہے اب شہزادی فاطمہ دوزارہ نے کہا اندل خیال دنیا جانتی ہے تاریخ جان اندل خیال دنیا جانتی ہے کہ بی بی نے کسی درزی کو لباس کا آرڈر دیا ہی نہیں تھا لیکن زبان سے نکل گیا اندل خیال بچوں کا دل پہلانے کے لیے اندل خیال اگلے دن دقل باب ہوتی ہے دروازہ دستک ہوتی ہے بی بی پوچھتی ہے من آنتا تو کون ہے رزوان جنت آ کر کہتا آنا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں میں پوچھوں گا جبرائیل امین تو رزوان جنت ہے تو کیوں نہیں کہتا تھا میں سید ملائکہ ہوں میں شبرائیل امین ہوں میں ملائکہ کا سردار ہوں بی بی تجھے جانتی ہے تو بی بی کو جانتا ہے اس در پر پہلی مرتبہ تھوڑی آیا ہے آج تو آ کر دقل باب کہا کہ کیوں کہہ رہا ہے آنا خیات الحسنین کا اس لیے کہ بی بی کی زبان سے صدیقہ طاہرہ کی زبان سے نکلا تھا اندل خیات درزی کے پاس تو یہ بنتا ہے یہ شبھ جھوٹ تو ہم نے جو اللہ کا ارادہ ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ دیکھو اتنا شبھ جو ہے وہ بھی شہزادی کے قریب نہیں آسکتا اگر شہزادی کی زبان سے نکلا ہے اندل خیات تو رزوان ہے جنت درزی بن کے بی بی کے در پہ آئے گا رزوان نے جنت آ کر بتا رہا ہے یہ صدیقہ کا گھر ہے یہ طاہرہ کا گھر ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفانس صادق ہے یہ صادق کی بیٹی ہے عزیزین مہترم اب رونا تو اسی بات کا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے ہم کسی کا نام ہی نہیں لیتے ہم کسی پر تنقید ہی نہیں کرتے ہم کسی کو کریٹی سائز ہی نہیں کرتے لیکن اپنا جھگڑا بتا دیتے ہیں ہم اپنا مقدمہ بتا دیتے ہیں دنیا والو اگر یہ اکنی صدیقہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفانس رغوان جنت کو درزی کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کے نزدیک رجاست نہیں آسکتی اور وہ ارادہ تو اللہ ہے اللہ کا ارادہ ہے تو اب اگر کوئی تاریخ میں اس صدیقہ کی گواہی کو چھٹلاتا ہوا نظر آئے تو اس نے بھی بھی کی گواہی کو نہیں چھٹلایا ارادہ تو اللہ کو چھٹلایا ہے ماشاء اللہ تو ارادہ تو اللہ کا مخالف ہے چونکہ ارادہ الہی ہے خدا کا ارادہ ہے خدا نے اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا ایمپلیمنٹ کر کے دکھا دیا دنیا کو سمجھا دیا اور یہ گھر کی صرف باتیں نہیں ہیں گھر میں بھی میدان میں لی اور دو ہی تو معاملات ہیں گھر میں کیسے دکھایا تھا اب ظاہر ہے جب یہ پتا چل گیا کہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے اتنی بڑی سعادت ہیں اتنی بڑی عزت اور تقریم ہیں تو اب ظاہرہ ہو سکتا تھا کہ کل کو لوگ آئیں اور وہ کہیں جی جی پہو کہتے ہیں آنچ بھی کہتے ہیں کسی ایک شکریہ میں نے دیکھا اس نے تفضیر کی کہیں جا کر روایت کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر اپنی طرف سے جو حاشیہ لگاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے مراد جو اینا فلاں فلاں تھوڑی ہے بلکہ اہلِ بیعت سے مراد پوری آلِ محمد آل جو ہے یعنی آل سے مراد پوری کی پوری ہو سلامت بار محمد و عالمان مراد پوری کی پوری امت جو ہے وہ اہلِ بیعت ہے پوری کی پوری امت ہوں گے بھی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کے بقاور جو ہے نا پوری کی پوری امت آپ کی بقاور پوری کی پوری امت معصوم بنے لکھتا ہوں گے لیکن رحمت رسولِ خدا کے معنی ہے ایک در اور ایک میتان میں اور در پہ کیا کہتا ہے حدیث ساتھ و یاد ہے نا آپ لوگوں کو رسولِ خدا گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہا کہ بی بی میرے بدن میں زوف محسوس ہو رہا ہے چادر منگوائی چادر کے نیچے لیٹ گئے اتنے میں امام حسن مشتبہ ہیں کاما جان نانا کی خوشبو آ رہی ہے کاما جین چادر کے نیچے ہیں جا کر نانا کو سلام کیا نانا نے جواب دیا اجازت مانگی اندر چلے گئے امام حسین تشریف لائے اندر چلے گئے مولا کائنات ابن عبداللہ تشریف لائے اندر چلے گئے شہزادی فاطمہ تو زہرہ گئی اجازت لائے اندر چلے گئے سمکت ملن جمعیت تحتر قصہ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے اب رسول خدا نے آسمان کے طرف آن اوپر کے طرف اشارہ کر گئے اللہم ہاؤلائے آہل بیعت پروردیگار یہ میری آہل بیعت اب پروردیگار نے جب یہ دیکھا آسمانوں کے اوپر کے رسول خدا کے طرف سے سگنل آ رہا ہے میسیج اپلوڈ ہوا یہاں سے وہاں رسیو ہوا اللہ رب العزت کو جو ہی میسیج ملے نا آسمانوں پر اللہم ہاؤلائے آہل بیعت تو پروردیگار نے سنگے تمام غزائش پتہ کیا کیا یا ملائکتی و یا سگان سماواتی اے ملائکہ اور اے روح آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوق آو اکٹھے ہو جاؤں میں مختصر کر رہا ہوں جلدی سے جو کہ دامنے وقت میں ختم ہو چکی ہے سب کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ بتا ہے بینئی آسمان بنائی زمین بنائی چتنے دریاؤں کی روانی ہے سارے کا سارا ان کے لیے ایک مرتبہ جبریل معصوم سوال کرتے ہیں یا رب مند تہاں تہاں ازل کے ساتھ پروردیگار اس چادر کے نیچے کون ہے اب عجیب یہ ہے پروردیگار اس چادر کے نیچے کون ہے پہلے بات تو یہ ہے میں کہوں گا جبریل کیا تجھے نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے کبھی تو جھولا جلانے گیا ہے کبھی تو درزی بند کے گیا ہے کبھی تو سوال کرنے کے لیے گیا کبھی تو روٹیاں لے لے گیا ہے مجھے جانتا یہ کون ہے جانتا تو ہے جبریل کا جواب ہے گا جانتا تو ہوں لیکن چادر کے جہاں تاجر کے نیچے جب پانچوں اکٹھے ہو جائے پھر پتہ نہیں چلتا ہے ان میں محمد کون ہے اور علی کون ہے یہ پانچوں نور اکٹھے ہو گئے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے تو اللہ رب العزت نے کیا پروٹوکول کی بات اب ہے یہ پروٹوکول پروٹوکول کے اللہ کے پروٹوکول کے مطابق شلو نا اللہ نے پورے کا پورا انتظام کی دنیا والو پہلے گھر کی بات لیکن آسمانوں پر سن لو یا ملائکت و سکان السماواتی ہے میرے ملائکہ اور آسمانوں پر رہنے والی مخلوق جب جبریل پوچھو یا رب مند آتا حضر کے ساتھ پروردیار چادر کے نیچے کون ہے کہا ہم فاطمہ دھو یہ فاطمہ ہیں فاطمہ کے بابا ہیں یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بچے ہیں پروردیار فاطمہ کے بابا کا نام ہے محمد مصطفیٰ تو پروردیار محمد سے تعرف کیوں نہیں کرواتا پروردیار فاطمہ کے شوہر کا نام ہے علی مرتضی پروردیار تو علی سے تعرف کیوں نہیں کرواتا پروردیار فاطمہ کے بیٹوں کا نام ہے حسن اور حسین سید شباب اہل جنہ پروردیار تو حسن اور حسین سے تعرف کیوں نہیں کرواتا پروردیگار اس میں وجہ کیا ہے تو یہاں پر پتا چلے گا کہ ایک ہی فاطبہ کیوں رکھی ہے چودہ معصوموں میں ایک ہی مہندس کیوں ہے ایک ہی خانتون کیوں ہے تو آواز ایک بدرت آئے گی کہ اگر میں محمد سے تعرف کروا ہوں تو یہ سارے کے سارے محمد کے رشتدار لمبی لسٹ لے کر آ جائیں گے جہاں جہاں دل چاہے گا اٹھا کر لے آئیں گے اگر علی کے ساتھ کروں گا علی کے رشتداروں کی لسٹ لے کر آ جائیں گے تو پروردیگار نے کیا کیا مرکز و محور بنایا اس سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو کہ جس کا ایک ہی بابا ہے محمد مصطفیٰ ایک ہی شہر اہلی مرتضیٰ دو ہی بیٹے حسن حسین کہا دنیا والے جان لو یہ اہل بیت رسول رسول کے نہیں فاطمہ کے رشتداروں کا نام ہے کہا یہ تو تحریف کر دی ہوگی یہ تو گھر کی باتیں ہیں یہ تو جابر ابن عبداللہ نے بتایا اس کی تو روایت فاطمہ تزارہ سلام علیہ سے ہم عدیزیں کے ساتھ کو مانتے نہیں آپ تو اپنے بھی بہت سارے ایسے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے شرح سے محفوظ فرمائے کہ جو ہر معاملے کے اندر بھئی تمہیں بات کرنے کی ضرورت کے زبان کنٹرول نہیں کر سکتے ہو تمہاری اچھی دوگان در ہی چل رہی ہے چلاتے رہو کیوں بار بار اعتقادات کی بحث میں بات کر کے پوری کی پوری قوم میں آگ لگاتے ہو اللہ جانے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے نہ بھی سمجھ رہو تو بعد میں سمجھ لیسی گیا اپنے بھی آپ تو آگئے ہیں ہر معاملے کے اندر ٹانگٹ آگے اس میں شک ڈال دیا اس میں شک ڈال دیا بھائی یہ کچھ مقتصاد ہے ان کو رہنے دو دشمن کا کام ہو ان کے کرنے دو آپ سے زیادہ پرداشت نہیں ہوتا کم اس کے خموشی اختیار کر لو ضروری تھوڑی ہے بول ہر معاملے کے اندر ٹانگٹ آنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے بہت سارے کام کرنے والے کرو جو کر رہے ہو کرو خیرہ نہیں بھی اب ظاہر حدیثیں کے ساتھ کو نہیں مانتے نہ مانو کہا چلو یہ تو گھر کی بات ہے یہ فاطمہ کے در کی بات ہے یہ فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کے رشتدار ہی کٹھے ہوئے تھے تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو آؤ تمہیں میدان میں جا کر دکھاتے ہیں عاش اللہ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهَ لِلْقَادِبِينَ عزیل محترم دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ لانت کرنا کو گالی دینا خدا کی قسم لانت گالی نہیں ہے گالی سے منع کیا جائے خب کہتے ہیں گالی کو سب سین بے سب سب و شتم وہ غلط ہے وہ حرام ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا جائے اور ہم کرتے بھی نہیں ہم قائل بھی نہیں اس چیز کے گالی دینا بری بات ہے لانت بری بات نہیں ہے لانت تو بدعا ہے پروردگار اس کو اپنی رحمت سے دور رکھ پروردگار کی مرضی رکھے یا نہ رکھے بھئی ہمارا کام تھا ہم کہتے ہیں پروردگار اس پر لانت کر بل فرز کر دیئے خوات لانے خوات متدارہ پر لانت اگر وہ مستاقل لانت ہوگا تو پروردگار کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا بدعا ہے نا گالی نہیں ہے یہ ہمارے بھی لوگوں نہیں پتا بازوں نے کہتے ہیں کہ لانت بھئی لانت گالی نہیں ہے بدعا ہے بدعا ہر کو کر سکتا ہے اچھا تبرہ بھی جانب بریم یعنی برات کا اظہار کالی نہیں ہے مگتے ہیں میں اس سے دور ہوں یعنی میرا یہ کام نہیں ہے جو اس کا کام ہوں اللہ سمارے سورہ برات پوری کیوں پوری ناظر نہیں کی کیا سورہ توبہ جو ہے اچھا اب ظاہرہ یہاں پر بھی جانب وہ کیا ہے اللہ رب و لزت نے پورے کا پورا سسٹم بنا کے دنیا کو سمجھا دیا اور وہ سسٹم کیا ہے کہ دنیا والوں گھر کی نہیں مانتے جو میدان میں آجاؤ اور پورا وہ نجران کی علماء آئے اور بیس شنہ کی اور کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں تو پروردگار نے جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوا ہے تو وہ تو پھر علم مستحق ہے کہ اس میں تم اللہ کا بیٹا کہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اجوال اور جواب ہوتے رہے آخر میں پروردگار کا لیا جا تبدیل و قدانے کا کہا کہ چاہیے ایسے نہیں مانتے رسول سے کہا فَقُلْ قَهُوْ تَعَالَوْ لَاوْ اَبْنَاْا وَابْنَاْكُمْ اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تو اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں یہاں پر بیٹی نہیں نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ یہاں بیٹیوں کو نہیں کہا کہا میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں تم اپنی خواتین کو لاؤ میں اپنے نفس کو لاتا ہوں تم اپنے نفس کو لے کراؤ پھر ہم بردعا کریں گے مباہلہ کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالہ جھوٹوں پر لانت کرے گا اب معاملہ کیا ہوا یہ علماء نجدان بھی عجیب لوگ تھے زدی لوگ تھے عجیب ندر لوگ تھے ڈری نہیں تھے خوف ہی نہیں تھا عزیز نے مطرم جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ ہوگو پروردیگار آؤ مباہلہ کرتے ہیں میدان میں ان کو تو بھاگ جانا چاہیے تھا ان کو تو دوڑ جانا چاہیے تھا ان کے پاس جامعہ اور زجیرہ کتاب ہے یہ جانتے تھے کہ یہاں پر جب آئے ہیں یہ رسول کون ہے شک تھا اسی بھی آئے تھے نا مباہلہ دو گروپ بن چکے ہوئے تھے ان کو چاہیے تھا یہ رات کو اپنا موریہ مستر سمالتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مدینہ سے عجیب زدی لوگ ہیں لیکن عجیب معرفت رکھتے ہیں اور دوڑے نہیں ہیں بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول خدا سے پہلے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر استقبال کے لیے آل ریڈی کھڑے ہوئے یعنی انہوں نے رسول خدا کو آ دے لیکن پورا مدینہ منتظر تھا اور سارے کے سارے ہیڑیاں لگا کر کھڑے انتظار کر آج رسول کس کو لے کر نکلتے ہیں اور وہیین سے توہیں جب رسول خدا نکلے اب لہا رہے ہیں یہ پورے کا پورا سیندر سے بھی کریئٹ ہوا ہے کہ پروردگار نے بتانا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ یہ اہلِ بیت کون ہے اگر تمہیں حدیثِ قطابر یقین نہیں ہے تو میدان میں دیکھ لو اور پورے کا پورا کھلا پروردگار نے اختیار دیا جتنے بیٹے ہیں تم لے آؤ جتنے میرے بیٹے ہیں میں لے آتا ہوں تو یہاں پر جب یہ کافلہ نکلا ہے تولمائن نجران نے دیکھا غور سے دیکھا قریب آتے ہوئے دیکھا پھر بھی نہیں بھاگے جب تک پورا سین واضح نہیں ہو گیا جب قریب سے بھی کہتا ہے یہ وہ چہرے خبرداری کے ساتھ مبائلہ نہ کرنا اگر تم نے مبائلہ کیا تو یہ بدعا کر دیں مالی نسلے ختم ہو جائے یا سیدنا اب انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا کیا دیکھا محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد دائیں بھائی حسن حسین کو دیکھا اور پیچھے علیہ مرتضاء کو دیکھا ان سب سے تو مل چکے اور پیچ میں جنہ فاطمہ تو زارہ کو دیکھا پروردگار نے بتا دیا نساء اونا و نساء اکم کی تفسیر بنا کر لیکن یہاں پر میں روک کر کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں یہ تو زمین کی باتیں ہیں آسمان کی تو باتیں کر لیں نا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ وہ کہاں گئی یہ صادقین کا کافلہ نکلا ماشاءاللہ فَنَجْعَلْ رسولِ خُزَانَنے کہا نا اللہ کا فرمان ہے نا فُمَّنَبْتَحِلْ پَسْتُ مُبَاحِلَہَ كَرْنَا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ایسے ہی ہے نا اب یہ جو ہے نا وہ پچھتنے پاک کا کافلہ نکلا یہ جیسے ڈراؤن ہوتا ہے نا سامنے اوپر سے حملہ کرتا ہے نا ڈراؤن ڈراؤن تو سمجھتے ہیں نا ڈراؤن کی طرح اللہ رب العزن نے لعنت کو بھیجا ڈی جی تلانکھیں دے کے نا پروگرامنگ کر کے کہ یہ جناب جنہوں خروز مزائل کی طرح کہ یہ تم نے سایہ کرنا ہے اور یہ صادقین کا کافلہ ہے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے پروگرامنگ کیا ہوئی ہوئی ہے پروگرامنگ یوں ہوئی ہوئی ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین جو صادقین کے مقابلے میں قاذبین پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے اور کروز مزائل کا بھیجان دینے جو پروگرام ہو جاتے ہیں نا وہ ڈھونڈ کے زوم ٹی وی پہ دے گا زوم کر کے ڈھوڑ کے جا کے اپنا ٹانگرڈ اچیوز کرتا ہے یہ تو آج کے سائنس دانوں کی باتیں ہیں نا پروگرامنگ ہوگئی ہے لعنت اللہ علی القاذبین صادقین کے مقابلے میں قاذبین تو جب پروگرامنگ کی ہوگی تو وہاں پر لکھا ہوگئے نا صادقین کون ہیں پروگرامنگ کی ہے نا صادقین اب کروز مزائل کو تھوڑی بتایا ہے کہ صادقین جو لکھنا ہے وہی ہے نا صادقین کون تھے صادقین تو یہاں پر لکھا یہ پانچ کا کافلہ نکل رہا ہے صادقین کا اور اس کو کہا لانت کے کروز مزائل کو ڈرون مزائل کو کہا کہ اب تم نے جانا ہے اس کے مقابلے میں جو قاذبین ہیں ان کو ہٹ کرنا ہے یہ ٹارگر دے دیا ہے اور اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کمپیوٹر سسٹم پیچھے پڑا ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا اس کو جبریل چلا رہے ہیں یا کون چلا رہے ہیں لیکن کوئی فرشتہ تھا بیٹھا ہو گئے نا ماں کنٹرول روم ہے اب وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں پوری پروگرامیں بھن لی ہے قاذبین کو ڈھونڈ رہے ہیں قاذبین کو ڈھونڈ رہے ہیں میدان مباحلہ میں صادقین کے مقابلے میں آنے والے قاذبین بھاگ گئے ماشاءاللہ میدان مباحلہ میں صادقین کے مقابلے میں آنے والے قاذبین بھاگ گئے لانت تو نازل ہو گئی مجھے بتائیے کوئی تاریخ کے اندر یا قرآن میں ایسی آیت ہے جو یہ کہتی ہو کہ اللہ نے لانت واپس لے لی چونکہ وہ بھاگ گئے تھے اب یہ تو ڈراؤنڈ نکل چکا ہوا اس نے تو اپنا تارگٹ اچیف کرنا ہی ہے یہ نازل ہونے کے بعد فضا میں معلق ہو گیا اور پروگرام حلیہ صادقین کے مقابلے میں قاذبین تو اس کا کام کیا ہے اس نے کہا پروردگار مجھے آسمانوں پر رہنے دے اور زمین پر میری نگاہ ہے آج تو قاذبین بھاگ گئے ہیں آج کے بعد جو بھی جب بھی ان کے مقابلے میں آئے گا میں جانوں اور وہ جانوں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بچھوڑ رہا ہوں سے جتنا بھائی سکتے ہیں بھائی سکتے ہیں یہ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے یہ آیا مباحلہ ہے دنیا کو بتا دی یہ ہے پرشنے پاک اور یہ ہیں صادقین یہ صادقین میدان میں دکھا دیا نا پورا کو پورا پروڈکول جانے ہوئی ہے کونو ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں یہ پوری کے پورے پورا ہوئی ہے عزیر محترم اب یہ ہیں آج چونکہ تین جماعتی و ثانی ہیں اب جا رہے یہ پنشتنے پاک یہ پورے کا پورا کافلہ کس لیے نکلا تھا دین کی صداقت اس کے دفاع کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے یہ پہلی مردوہ تھوڑی نکلے ہیں یہ بار بار نکلے ہیں میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں چونکہ کربلا سے آیا ہوں نا تو میں اکثر امام حسین کی باردہ میں یہ کہاں کرتا ہوں بالخصوص جب روزے مباہلہ ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں مولا حسین جب آپ اپنے نانا کے کہاندے پر تھے اور آپ کے بابا آپ کے ساتھ تھے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے آپ کی والد آپ کے ساتھ تھی اب دین کی بقاہ کے لیے میدان میں نکلے تو کیا محسوس کر رہے ہوں گے کبھی اپنے نانا کی طرف دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ میں دین کے لیے میدان میں جا رہا ہوں کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ بابا میرے ساتھ ہے اور میں دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوں گے کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ میں میدان میں جا رہا ہوں اور میدانِ کربلا میں جانتے ہیں حالت کیا ہے نظر شمالاً و جنوباً ثم قال عینہ عینہ اخی الاباس دائے بائیں دیکھا کہا کہاں ہے میرے بھائی اباس عینہ عینہ ابن علی الاکبر کہاں ہوں میرے بیٹے علی اکبر جب کوئی نظر نہیں آیا تو کہا تھا حل من نو سرن ین سرنا کوئی ہے مجھ حسین مظلوم کی مدد کرنے والا لیکن ازادروں کسی نے مدد نہ کی ایک منظر بیان کر کے آتا ہوں مدینہ اور وہ منظر کیا تھا کہ شہزادی زینب قبرت اللہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا بھائی حسین نظر نہیں آیا جب نیچے دیکھا ہے تو کیا دیکھا حسین زمین پر لیٹا ہوا ہے اور سینے پر شمر سوار ہے اور اس نے ہاتھوں میں پالوں میں ہاں ڈالا ہوا ہے اور ابھی گردر پر خنجر چلانے لگا ہے ایک مرتبہ شہزادی زینب عمر بن سعید کی طرف دیکھتی ہے اور کہا عمر سعید تو دیکھ نہیں رہا یہ رسول یہ وہ سینہ ہے جس پر رسول چھونتے تھے میرا بھائی حسین زمانے کا امام تیری آنکھوں کے سامنے زباہ ہو رہا ہے اور عمر سعید نے کچھ نہیں کہا وہ دوسری طرف کر لیا تھا میں کہوں گا یہ میدان کربلا ہے دین کو بچانے کے لیے اب چلتا ہوں مدینہ دین جماعتی ساری ہیں آئیے نا چل کے فاتح خیبر خوخندقلی کو کہے یا علی آج مدینہ میں آپ کی حالت کیا ہے آج مدینہ میں علی کی حالت کیا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ حسن و حسین بھاگتے ہوئے آئے بابا جلدی سے گھر آئیے بابا جلدی سے گھر آئیے ماں نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر لانا کے روزے تو میرے یہ دعا کرو مولا ہوں مولا علی جلدی سے گھر کی طرف آئے ہیں جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجعون شہزادی کی مہیت ہو چکی ہے انتقال ہو چکا ہے اور جانتے ہو شہزادی نے کیا کیا تھا شہزادی نے پورا کھانا تیار کیا تھا غسل کیا تھا آسوزہ حسین کو تیار کر کے بھیجا تھا اور کہا تھا امی سلمہ جب میرے بچی آئے نا تو خبرداروں کو بتانا نہیں کہ میرا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے بلکہ پہلے ان کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد ان کو بتانا ازاداروں جب بچے گئے تھے نا تو انہوں نے جا کر کہا ہماری ماں کہاں ہے کہا بچوں پہلے کھانا کھالو پھر ماں کا بتاؤں گی ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کیا مطلب ہے آج تک ماں کے بغیر ہم نے پہلے کبھی کھانا کھایا ہے پہلے ہماری ماں کا بتاؤ پھر ہم کھانا کھائیں گے ازاداروں باہر علمتہ چل گیا مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اللہ جانے علی کی حالت کیا ہوگی اس لیے کہ علی فاتح خیبر و خندق ہے لیکن یقین مانیے تاریخ کا وہ جو حملہ پڑھتا ہوں نا کہ یہی مولا کائنات علی ہے رسول خدا نے کہا تاریخ میرے پاس تلوہ اپنا اٹھانا اور مولا کائنات نے کیا دیکھا ہے خدا کسی شوہر کو اتنا بڑا ظلم نہ دکھائے اتنی بڑی مسئیبت میں نہ ڈالے فاتح خیبر و خندق علی ہو اور علی کی زوجہ ہو اور رسول کی بیٹی ہو اور وہ ازرا پتھون ہو اور کوئی شخص بی بی کے موں پہ تماشا مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی کو تماشا مارے اور علی پرداش کر لیں اور فقط تماشا نہیں مارے عزیزہ نے محترم چونکہ تین جماعتیوں ثانیہ یہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ شہزادی جب تک کل با بھولی تھی نا کہا کون ہو تم لوگ شہزادی آئیں شہزادی بیسے دروازے پر نہیں آتی تھی فضادی تھی لیکن شہزادی کو محسوس ہوا باہر کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے شہزادی نے سمجھا ہوگا میں رسول کی بیٹھی ہوں ابھی میرے بابا کا کفر میلہ نہیں ہوا ابھی مدینہ کی گلیوں میں میرے بابا کے وجود کی خوشنو موجود ہیں تو اسی ساہم میں دروازے کے پیچھے کا کون کہا ابو الحسن سے کام ہے کعبوں نہیں آئیں گے کعبوں نہیں آئیں گے تو دروازے کو آگ لگا دیں گے بیپی نے کہا میں گھر میں ہوں تو دروازے کو آگ لگا ہوگی میں جندی سے پڑھ رہا ہوں جندی جندی جا رہا ہوں مجھے معاف کیجئے جندی جندی جا رہا ہوں ایک مرتبہ کہا کہ میں گھر میں ہوں تم دروازے کو آگ لگا ہوگی شہزادی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن ازادار و مدینہ کے آسمان نے یہ عجیب منظر دیکھا تاریخ کے اوراق میں عجیب منظر لکھا ہوا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی گئی شہزادی دوڑ کر دروازے کے پیچھیں آئیں دروازے کو آگ لگی ایک ملعون لات ماری ہے دروازہ گرا ہے اور کہا جاتا ہے فارسی کا شیر ہے گل بھئی نے درو دیوار کہتے ہیں گل تا دو درو دیوار نہ تا رہے تا دو پھول جو ہوتا ہے نا پھول وہ درو دیوار کے درمیان پسنے کے لئے نہیں بیٹا ادھر دیوار تھی ادھر دروازہ تھا بیچ میں شہزادی تھی اس نے جب زور دیا نا جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا ایک مرتبہ شہزادی رو کے کہتی ہے فضا جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا ہے عجرہ کمالاللہ عجرہ کمالاللہ فضا جلدی ہو میرا محسن شہید ہو گیا ہے ازادہ میں شہزادی بے ہوش ہو کے گئی ہیں جب شہزادی کو ہوش آیا علی کی گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے علی کو لجانے کے لئے بڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ شہزادی اٹھی ہوش آیا شہزادی نے علی کی ابا کو پکڑا اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا کہا میں ابو رسل کو جانے نہیں دوں گی سادات غیر سادات مجھے معاف کرنا یقین مالی ہے جب یہ جملات تحریف میں لکھے ہوئے پڑھتے ہیں نا ہمارے مجھتے بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے وہ ننگے پور نکل آتے ہیں بی بی کا پرزہ دیوے اور روے میں کے لئے بلکہ نجم میں اتنا بڑا جلوس نکلا مجھتے دین علماء نکلے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا یہ کیسے علی کو جا کر کہیں گے یا علی اپنی شہزادی کا پرزہ قبول فرمائے یا علی بی بی فاطمہ کا پرزہ قبول فرمائے کیا علی کو پورا منظر یاد نہیں آ جاتا ہوگا حضرت اللہ رو بس شہزادی نے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے کہا میں اب اور حضرت کو جانے نہیں دوں گی لیکن نعیف بدن ہے نا اب علی کے دامن میں ہاتھ ہے شہزادی کا اور ایک مرتبہ ایک منوں نے تازیانہ نکالا ہے اور تازیانے سے بی بی کے ہاتھوں پر ظلم کیا ہے تھوڑی بہر ہوئی شہزادی فاطمہ تو زانت کو ٹھول نہیں کر پائیں ایک مرتبہ دامن چھوٹا ہے اور علی گئے ہیں بس علی مسجد میں پہنچے درو دیوار کی حالے پہ کی درو دیوار کی حالے پہ کی کہا سلمان درو دیوار بتا رہے ہیں کہ فاطمہ چلی گئی اپنے بابوں کی قبر پہ سلمان جلی سے جاؤ اور جا کر فاطمہ سے کہو علی کے حقہ بیستہ فاطمہ پہنچوانے درو